الحمدللہ وحدا من لا نبی باعدا ما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیدونی وطور سینین وهاد البلد الامین صدق اللہ مولانا لیل ازیم اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وهادینا ونبینا ومرشدنا وغادينا ونبینا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمد عبدو ورسولو صلی اللہ تعالی لآخری خلقی محمد وعلا آلی واصحابی وازوازی وزریاتی وآہن بیتی ویمتی لا یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کتیراً 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 میرے عزید دوستو بذر ہو یہ مہنہ زی قیدہ کا ہے یہاں سے لوگ اپنا سفر حج کی طرف اپنا لوگ حج کی طرف کر رہے ہیں لبز حج کے معنی آتا ہے ارادہ کرنا قصداً ارادتاً سفر کرنا خانِ کعبہ کی طرف اس کو اسطلاح میں حج کہتے ہیں حج اللہ سبحانہ وتقدس نے جو اہمیت خانِ کعبہ کی حج کی بیان فرمائی روزِ روشن کی طرح آیا ہے قرآنِ قریب میں مکہ مکرمہ کی خسم خیل لانے اس سے زیادہ عظمت والی بات کیا ہوگی مگر اس کے علاوہ بھی عظمتیں ہیں خانِ کعبہ کی مکہ مکرمہ کی مدینِ منورہ کی عظمت والے مقام ہیں روحِ زمین میں سب سے نچا مقام ہیں درجہ بہ درجہ قرآنِ قریب میں سورة تین میں اللہ چار قسمیں کھا رہے وَالتینِ وَالزَّي parityون وَطُورِ سِّنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ الْبَلْطِئِ انہی انجیر کے قسم کھا رہے وَالزَّي parityون وَالزَّي parityون کی قسم کھا رہے وَطُورِ سِّنِينَ تُورِ سینہ کے قسم کھا رہے بعد آجہ فرمہ وَحَادَ الْبَلَدِ الْبَلَيْنَ شہرِ مکہ اللہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں قسم کھانے کی مگر اللہ اس کی عظمت بیان کرنا چاہے اسے پھر چلا کہ قرآن کریم میں وہ ساری چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے یہاں پر اللہ نے شہر مکر کی قسم کھائی یہ اللہ سبحان و تقدس کا محبوب ترین مقام ہے ہر دنیا کی نام ہے نام وسط حصہ بیچ و بیچ حصہ کھانے کعبہ اس کی تعمیر شروعات میں فرشتوں نہیں کی سیدنا آدم علیہ السلام کے لئے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو کہ خانے کعبہ کا حج کے لئے لکھن پرو تو یہاں سے آپ نے ایک ہزار حج کیا حضرت آدم علیہ السلام جس میں تین سو مرتبہ خانے کعبہ کا توافیہ حج کیا اور سات سو مرتبہ عمرہ کیا آپ نے اور یہاں سے پیدر سفر ہوتا تھا خانے کعبہ کا پہلا حجی ہندوستان سے خانے کعبہ کا پہلا حجی اس وجہ سے آرگو کو ہندوستان سے ہندوستان کا آرگو سے بڑا نکاوڑ ہے اور انبیاء علیہ السلام نے تقریبا انبیاء علیہ السلام نے خانے کعبہ کا حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی شخصیت نے حجرت سے پہلے ایک مرتبہ حج کیا جب حج پردنی ہوا تھا حجرت کے بعد یہ کہ مرتبہ آپ نے حج کیا جس سال آپ کو حج پردنی ہوا اس سال آپ گئے نہیں آپ نے امیر الحج حضرت عبو بکر صدیق کو بنا کر بھیجا پھر آپ نے جب آخری مرتبہ حج کیا تو وہ آخری وقت تو تھا یعنی دین مکمل کرنے کے لیے اللہ نے اس کا انتقاب کیا ہاں حج قانع کعبہ کا وہاں پر دین مکمل ہوا اور قرآن نکلی کے آیت وہی ہیں عرفات کے میدان میں اتری جس میں دین کے تکمیل کا اعلان کیا گیا دین مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو حجت الویدہ کہتے ہیں ویدائی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا صحابہ نے کیا خلفہ رشدین نے کیا حضرت عمر رضی عبو بکر صدیق نے اپنے دور قلافت میں کیا اس کی اہمیت اس کی فضیلت ہے قرآن کریم میں اور حادیث میں اس قدر ہے بعض وقت ہوتا یہ کہ اس کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا اس وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا اللہ والے تو خانع کعبہ کے بغر رہنا نہیں چاہتے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ خانع کعبہ کی سیارت کے لیے گھر سے نکل لیتے اور چالیس سال تک مکہ مکرمم پڑھے رہے چالیس سال تک مگر ایک خواہش تھی دن میں کہ ایک وقت تو ایسا ہو کہ جس میں میں اہمیت نہ خانع کعبہ کا تواب کرو اور یہ خواہش پیدا ہوئی تھی تو سولہ سال تک ہے خواہش پوری ہوئی سولہ سال تک اندردہ لگاؤ خانع کعبہ کا تواب اللہ نے جب سے چال کیا آج تک اور سورہ سرابن تک چالو رہے گا کس قدر اہم ترین مقام فضیلت کا عامل ہے اور اللہ خانع کعبہ کو کتنا چاہتے ہیں تعمیر اس کی قیوم مرتبہ ہوئی اس کے بانی موبانی ہم جو حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں ان سے پہلے گئی اگرچہ کہ وہ چیز توپاہ نے نوح کی نظر ہو گئی تھی اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر اس کی بنیادوں کو رکھا اور اللہ نے سرچر پڑھایا اور کئی مناسکہ جیسی ہے جو عبراہیم علیہ السلام اور حاج علیہ السلام کی یاد کو تعطی کرتی ہے اور یہ بات بھی بتاتی ہے کہ دینی اسلام یا دینی اسلام کا جو بھی شعبہ ہے اس میں جہاں مردوں نے کام کیا وہاں عردوں نے ساتھ کام کیا خالق عبا میں ہم جاتے ہیں جس وقت ہو تو یہ مندر دیکھنے ملتا ہے کہ جہاں پر کچھ عبراہیم علیہ السلام کی کارگزاری سامنے آتی ہے تو وہی پر حاج علیہ السلام کی قربانی بھی سامنے آتی ہے یہ ہمارے ماں بہنود علیہ بڑی فقروں کی بات ہیں دین کی کسی شعبے میں پیچھے نہیں رہی تعلیم میں سیازت میں تجارت میں تجارت میں بہت عابد تھی سیدنا پتیجرد کوبراہ اتنی بڑی تاجرہ تھی جس سے اونٹ باندے جاتے تھے جن رسی سے اس میں سونے اور چاندی کے تار ہوتے تھے سونے اور چاندی اور جو کھٹے سے باندھا جاتا تھا وہ خالی سونے کے ہوتے تھے جن تجارتی جو اونٹ ہوتے تھے آپ کے پاس ان کھٹے اس قدر مال اللہ نے پتیجرد کوبراہ دیا مگر سارا جسارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا سرکار کا حساب دیا اس وجہ سے سرکار آخری سانس تک سکیت اللہ خطیجرد کوبراہ کو بھولنے سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بلہ حسان فرامشت تھے نہیں اور خطیجرد کوبراہ کا یہ حسان نہیں تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میرا بہت بڑا انہیں کام کیا اور چنیا تھا کہ خطیجرد کوبراہ پہ اللہ نے پہلی ایک مردہ اپنے شوہر صادقہ کے ساتھ بیٹھے کچھ کام کر رہی تھی اچانک ایک قام پر تذکرہ کرنے لگی کہ میں نے ایک دیکھا کام بڑا عجیب کے چاند آسمان سے اترا میری گود میں آگیا شوہر بھی بہت اشار تھا ان کا عدد قتیجرد کوبراہ لوگ اللہ در پہلے شوہر اٹھا کر اکتماچہ مارا کیا تو یہ سمجھتی ہو کہ تو بیوی بنی گی نبی کی خواب کی تعمیر کا علم ان کو بھی دیکھو اندازہ لگا جبکہ وہ زمانے میں اتنا پڑا لکھا تھا زمانہ نہیں تھا مدر قتیجرد کو اٹھا کر اکتماچہ رسل کیا حضرت قتیجرد کو یقین تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مرودات کو اور کاردوداریوں کو اور آپ کے اخلاق کر کے اردار کو دیکھا تو خود پیش کر دیتی نکا کی اور اللہ تعالی نے نکا کروایا اور ایک ممدد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا حضرت قتیجرد کا وقع پورا ازوارت حضرت قتیجرد نے پورا امان آپ کے امانے کیا اس وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے اتھوئی سوکن پناہ باتائی ہے اور کہے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار آ جا کے آپ بڑی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں امان جان فرماتی یہ ہے کہ حضرت قتیجرد کو جب تذکرہ میں نے ایسا کیا تو سرکار اس وقت غصہ ہو گئے آپ کا چہرہ سوٹ ہو گیا آپ نے اتنی ہی کہا تھا مجالات جائے وہ بڑی عورت کا تذکرہ کرتے رہے جاتے جاتے آپ آپ نے پرمایا بڑی تھی بچے اللہ نے اسی سے دیا بڑی تھی مال کے لیے میری خدمت انہیں کی وہ بڑی تھی میری دھارہ سنے بنائی دی وہ بڑی تھی اللہ کا سلام لنے کو آیا جس وقت تو تدفین کی باری آئی تھی نظر خطیجہ کی سرکاروں کا چہرہ روایت میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں خانے کعوہ کے طرف کیا تھا مگر چہرہ پلٹ جا خطیجہ تلکوبرہ کا ایسا کون سب نام ہے کہ چہرہ خانے کعوہ سے پھر رہا ہے آپ عجیب سوچ میں تھے اوراں جبری علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ نے آپ کو سلام کہا اور اللہ کہہ رہے خطیجہ کا معاملہ وہ نہیں جو آپ سوچے اصل بات یہ کہ جس خطیجہ پر آپ لعاب لگا آپ نے گوست یا آپ کے ان کے گال پر وہ گال اللہ کو پسند زمین سے مٹ جائے زمین سے لگ جائے اس لئے اللہ کہہ رہے چہرہ پوٹھا ہوگا مسئلہ یہ تھا امہ جان سے آپ نے یہ سب باتیں فرمائے حالانکہ امہ جان سے آپ بہت محبت کرتے تھے حضرت عائشہ صدی پر ایک مضح روٹے پکاتے پکاتے چھلے گی ایک روٹی بڑھ گی سرکات سے پر میں آپ روٹی پکاؤ اب اگر کوئی مجھے دیکھتا روٹی پکاتے ہوئے سب سے پہلا جملہ قصہ کا جورو کا گناہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر گیا اور آپ روٹی پکائے لگے پھر سے آپ کے عزیب انداز سے ریکلے جو آپ رحمت اللہ علیہ وسلم تھے میں اصل یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر معاملے میں عورت ساتھ ساتھ رہی ہے اسلام نے جہاں مردوں کو خزیلت پکشی وہاں عوردوں کی کردار کو بھی برقرار رکھا ان کے قربانیوں کو بھی تذکرہ کیا ایسا نہیں کسی مردوں کو یہ تذکرہ ہوتا ہے دنیا میں دیکھنے دیکھنے ملتا ہے تاریخ کے اتبار مثلا مگر اسلامی تاریخ آپ تم دیکھو گے تو عورتوں کا کردار اور مکی قربانی زبیدہ کے نحر زبیدہ ابھی تک یاد ہے جبکہ سات لاکھ اشرفیوں سے نحر بنائی تو اس نے سات لاکھ خانے کعبہ مرتبہ سفر کیا پیدل سفر کیا پیدل حج مارا نہیں تھی پوری دنیا کی مارا نہیں تھی اس وقت تو دورانے سفر میں پانچ کروڑ چالیس لاکھ دھرم سفقہ کیا ساٹھ دن کا سفر ساٹھ دن کا سفر اسلام نے آید یاد رکھا نا بھئی دو نہر چلائی انہیں دو نہر ایک نہر تائیف سے لے کر حرم تک آستر یاد معالمی خڑرات میں تبدیل ہوئی مگر بات کے بعد اشہ نے بنائیا اسے اسلام نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا خانے کعبہ کی تعمیر میں اور خانے کعبہ کے اندر یہ دو مندر دیکھنے ملتے تو امہ جان کی بات بتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی پکان لگے او زمانے میں تبوے تو نہیں تھے روٹی اندر سکھی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی دی اندر سکھنے لگے مگر روٹی کو آگ پبرل امہ جان کافی دیر کے بعد اپنا کام آپ پس کر کے آئی دیکھا کہ سرکار چولے کے سامنے بیٹھے وے کوشش کر رہے کہ روٹی پک جائے روٹی پک جائے امہ جان بھاکر آئی دیکھا کامی وقت ہو گیا میرے سردھاج بیٹھے وے کہیں لے کہ سرکار کیا ہوا کہیں لے کہ روٹی پکتی نہیں میں کئی پہنٹے سے پکا رہا ہو حالت عائشہ بھی بلے رشان ہو بھی اور عورتوں کی عادت ہوتی نا بھی آج کے دمانے کے ہوتی تو کیا ہوا کہ آپ نے کچھ جادو تھا نہیں اور روٹی پک نہیں فکر کچھ کچھ جنات کا مسئلہ تھا نہیں اثرات پہ نہیں سب سے پہلے یہ سوچتی آج کی عورت امہ جان بھی حرات پہ رہے گی وستنی دیر سے آپ روٹی پکا رہے تو کبھی کبھی مدہ امہ جان نے سرکار سے کر دیا کرتی تو سرکار بھی امہ جان سے کرتی اس قطر آپ نے میاں بیوی کی محبت بتایا کبھی کھانے بیٹھ جاتے امہ جان گوش کھا لیتی تھی یا ہٹڈی چوز کر بڑھ دیتی نیچے آپ پر ماتے وہ ہٹڈی کائیں جاتا تم نے چوز آیا کائیں اب اٹھا تو سکشوز ہو یہ اصل میں بتانا چاہتے تھے کہ بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہو اسی محبتیں بڑھتی ہیں خاندہ نابات آج تلاکیوں ہو رہی ہیں کھلاکیوں ہو رہی ہیں نفرتے پیدا ہوئی کیوں نفرتے ہو گئی ایک دوسرے ساتھ بیٹھنے کا ایک دوسرے ساتھ دل جوئی کرنے کا ایک دوسرے کے بات کرنے کا ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کا ایک دوسرے کو ٹائم دینے کا ایک دوسرے کے ماباب کو اپنے ماباب سمجھنے کا یہ مسئلہ یہ ختم ہو گیا ہے ہم یہ سمجھیں شادی کر کے لے آیا ہے تو وہ ہمارے غلام اور خاتم آیا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا نہ کر رہا ہے انہیں محنت کر کے لائے کا دالے گا اور انہیں قبول کیا ہے اس کو باپو کرنا پڑتا ہے دونوں طرفہ خطرناک حالت پیدا ہو گئی میاں اپنے بیوی کے مسائل کو سمجھے بیوی اپنے میاں کے مسائل کو سمجھے اتنا محنت کر کے اتنا پریشان آل میں آیا اس کے ساتھ کیسے سلوک ہے یہ کب ہوگا اس صیرت کو پڑھنا پڑے گا رسول اللہ کی صیرت کبھی جھڑو آپ دیا کرتے تھے گھر میں کبھی برطن آپ دھولیا کرتے تھے کبھی مہمانوں کے کپڑے آف ساپ پڑھ گیا کرتے تھے ایک مہمان دیا ہے دی یہودی آیا کھانے کی بھوک لگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا اسے اور وہ بہت منسے سے کھا لیا پورا پورا اور رات اسی جگہ سو گیا راستہ نہیں ملا بیت القل آیا وہیں کر دیا اب در کے مارے کیا محمد کیا کہے گے جہاں کھاتے ہو ہم پہتے ربی جس پشتے میں کھارے اس میں چھیل ڈال دیا ہم کھتے باتا کریں گے کھتے کریں گے اور اس کے باپ جنم نے نہیں سنوا ہم کھتے باتا کرتے ہیں اگر احسان کر دیئے کھنے ہم سمجھتے ہم اس کے خدا بن گئے ہم نے تھوڑا بھی احسان کر لیے تو احسان کرنے والوں کو پوچھو ان کے نات دخلے ان کے انداز ان کا طریقہ اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کے لئے کیا تو پھر یہ کرتے ہی نہیں ہر کتے ورنہ احسان کرنے والوں کے تیور ہی الگ ہوتے اس لئے ان کو سلا بھی نہیں ملتا ہے نیکی کڑ دریا میں ڈالیے جو مثل مشہور ہے یہ کہتی ہے ہمارے اندر پیدا ہونا کر دی اللہ جوا سے انہیں جائے لے اس کا کام مجھے اس سے کوئی امید نہیں میں تو آج دعوت کیا تو کل امید رکھتا اس کی دعوت آئی تھی کی نہیں محسوس کے محسوس دعوت نہیں میں دعوت ان کے پورے گھر کو دیا تو ایک ہی حدمی کی دیا انہیں نے ایک ہی حدمی کی دیا تیجارت ہوگی معاملات میں آگے چل کے کہاں عبادت میں بھی ہوگی معاملات کہاں آگے چل کے عبادت میں بھی تیجارت ہوگی وہ کیسے ہوگی بتاؤ گا اممہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہو گئی یہ روٹی پکیوں نے نہیں دی اللہ کیونہ سنجھ تاجر میں تھے اور حضرت جبہ انتشیب نے کہ اللہ کو سلام اور اللہ کہہ رہے ہیں جس روٹی کو محمد کا ہاتھ لگا آگ کی کیا طاقت ہے اس کو جلا سکے کہاں یہ کبھی نہیں ہوں حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا رسول اللہ کا دیا ہوا وہ جب میلہ ہو جاتا تھا اس کو آگ میں ڈال دیتا تھا وہ جلتا نہیں تھا وہ میل کو کھیش دیتا تھا اس نے کہاں یہ کیا بات اس کو سرکار کا ہاتھ لگا ہے آپ کی کیا طاقت کائنات کی طاقت نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ کر مگر آپ نے کھردار بتایا بلکہ یہ تو گھر والیوں کے ساتھ باہر والیوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ جیسی معاملہ تھا کہاں رہا تھا یہ دعا پڑھنے کے لئے بچے کو لے کر آئیے کہ سرکار میرا بچہ ہے دعا پڑھ لیا آپ نے اس کو گوز میں لے لیا اس نے پیشاب کر لیا آپ وہ گھرانے لگ گئی کہ آپ سرکار کیا بولیں گے میں ہوتا تو اٹھا کر تماسہ نہیں بہت پینا کے لے کر آنا ہی در دیجئے ایک تو لے کر آئی تو آئی عجیب انداز صاحب کا ہر ایک کے ساتھ عجیب انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پیشاب کرنے دو اس سے آپ نے اس کو پیشاب کرنے بات اپنے کپڑے آپ نے خود ساپ کیا اور دنیا کو بتایا کہ کس طریقے سے اقلاب پر کردار ہو تو خیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خانے کعبہ کے اندر یہ دو نچی بھی ہم کو ملتی تو ابراہیم بن عدم علیہ السلام ابراہیم بن عدم رضی اللہ الرحمن اللہ علیہ کے خواہش تھی کہ خانے کعبہ کا تواب میں اکیلا کروں کوئی ایسا وقت ملتا کیا اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سولہ سال ڈال دی سولہ سال کے بعد اللہ نے ایک موقع دیا توفانی بارش اس توفانی اور بارش میں کڑکتی بجلی میں خانے کعبہ کے اندر کوئی ملتی ابراہیم بن عدم رضی اللہ نے کہا کہ مولا تیرا شکر ہے موقع دا پرنایا وہ بڑا بارش کے اندر موصلہ دار بارش میں ہم نماز کو جلدی نہیں آتے انہوں تواب کرنے پارے اب جب تواب کرنے لگے ایک عجیب مندر دیکھ کر حیرت میں رہ گئے پہلے تھنڈے گار ہو گئے دیکھا کہ ایک سامپ بھی کھانے کعبہ کا تواب دا جب اور سے دیکھا تو جنہ تھی ابراہیم بن عدم کے دل میں خیال آرہے سولہ سال سے میں یہ خواہش کر رہا تھا میرے اہلاوہ کوئی تواب نہ کر سکتے تم کیوں خلل لاتے ہیں ادھر جاوا دیں ابراہیم تم سولہ سال سے اس خواہش میں تھے میں سو سال سے تڑپ رہا ہوں اس خواہش میں تم نے میرے اندر خلل پیدا کی میرے اندر یہ خواہش دی کہ میں خانے کعبہ کا تواب اکیلا کروں اس خواہش کو میں لیے سو سال ہو گئے آج پوری ہونے کی تم خلل ڈاڑ رہے ہو اور تم کہتے میں سولہ سال سے ابراہیم بن عدم کی آنکھوں میں سوا گئے تیرا راست ہوئی ہے وہ خانے کعبہ ہے کہ جو کبھی تواب سے قلی نہیں رہا کبھی تواب سے قلی نہیں رہا یہ جانے والے حجاجے کرام وہ جا رہے ہیں بہت مبارک باتیں جانے سے پہلے کچھ باتیں کچھ مسائل سیکھ کر جائیں انشاءاللہ اندھا جمعہ میں سے بتاؤں گا اللہ مجھے آپ کو خاری امت کو خانے کعبہ کا حج نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے واقع رتاو ہونے